آج اس ویڈیو کے اندر ہم رسٹکشن انزائم کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی جو میجر فور ٹائپ سن کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ رسٹکشن انزائم جو ہے وہ ڈسکور کب ہوئے نائنٹین سیونٹی تک کوئی بھی ایسا میتھڈ جو ہے ایوال نہیں ہوا تھا کوئی بھی ایسا میتھڈ نہیں انیونٹ کیا گیا تھا جس کی مطل سے ہم ڈی ای نے کو اپنی مرضی سے کسی بھی سپیسفک جگہ سے کٹ کر سکیں اور اس کی لائیگیشن اور اس کو بیوٹکنوجی میں یوز کر سکیں تو نائنٹین سیونٹی سے پہلے تک میجر جو ڈی ای نے کو کٹ کرنے کے میتھڈ یوز ہوتے تھے وہ کیمیکل یوز ہوتے تھے جو رینڈم لے کٹ کرتے تھے سپیسفک جگہ سے نہیں کر سکتے تھے اور اس کے علاوہ میکینیکل شیئرنگ جیسے کہ سونیکیشن یوز ہوتی تھی لیکن نائنٹین سیونٹی کے اندر ہوس میتھ اور تھامس کیلے نے ایک سب سے پہلے ٹائپ ٹو یا کے ٹائپس کے ہم بات کریں گے کہ ریسکشن جام کی فور میجر ٹائپ ہیں انزائم ڈسکور کیا جس بکٹیریا سے اس کا نام تھا ہیموفیلس انفلینزے اور اس انزائم کو انہوں نے نام دیا ہینڈ ٹو تو یہاں سے ہم یہ انزائم کا نام ہے جو انہوں نے ڈسکور کیا تو یہاں سے ہم نومن کلیچر کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ریسکشن انزائم ہوتے ہیں ان کا نام جو ہے وہ موسٹلی تین لیٹر پر مشتمل ہوتا ہے پہلا جو لیٹر ہوتا ہے نا کیپٹل لیٹر وہ اس کے جینس کو ریپرزنٹ کرتے ہیں اور جو اگلے دو لیٹر ہوں گے وہ اس کے سپیسپک جو ریپرزنٹ جیسے انفلینزی ہے تو اس کو ریپرزنٹ کریں گے موسٹلی یہ تین لیٹر ہوتی ہیں اور اس کو اٹیلک کے اندر لکھا جاتا ہے اور جہاں پہ جو ڈی ہے یہ اس کے سٹینز کو بتا رہا ہے کہ سٹین ہوتے ہیں ڈی سٹینز تھا اس کا یعنی کہ اس سپیسپکیس کے بعد جیسے ہم کہتے ہیں کہ فارنز ہوتی ہیں سپیسپکیس ہوتی ہیں تو یہ اس سے لیٹر ہے اور جو رومن کے اندر ٹو ہے تو اس کی ٹائپ کی بات کر رہے ہیں تو اس سے بیکٹیریم سے انہوں نے سب سے پہلا جو ریپرزنٹ انزائم تھا وہ اس سے ڈسکور کیا اس آئیسولیشن کے بعد پھر اب اگر یہ دیکھیں کہ بیکٹیریم کے اندر یہ ریسٹیٹنٹ انزائم جو پائے جاتے ہیں ان کا بیکٹیریم کے اندر کام کیا ہے تو بیکٹیریم اس کو یوز کرتا ہے جب بھی کسی بیکٹیریم پر کوئی بیکٹیٹیو فیج اٹیک کرتا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ بیکٹیٹیو فیج اٹیک کرتا ہے تو وہ بیکٹیریے کے ڈین اے کے اندر انٹیگریٹ ہو کر اور وہ لائسز اس کی قاد کرتے ہیں اپنی پروٹینز وغیرہ آپ پریپیئر کرواتے ہیں تو اس اٹیک کو روپنے کے لیے بیکٹیریا جو ہیں وہ ان انزائن کو جوز کرتے ہیں وہ فیجز جو ہیں جو اٹیک کرنے والے ہیں ان کے ڈی آنے کو کٹ کر دیتے ہیں ان کے مطلب سے تو وہ اس کے اندر اسٹیبلشن نہیں ہو سکتے اب دوسری جیزن یہ ہے کہ اگر یہ رسٹکشن انزائن فیج کے ڈی آنے کو کٹ کرتے ہیں وائرس کے ڈی آنے کو کٹ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بیکٹیریا کے اپنے ڈی آنے کو کٹ کیوں نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیکٹیریا کے اپنے ڈی آنے کے اندر تھوڑی سی اڈاپٹیشن ہوتی ہے وہ کیا کہ اس کے ڈی آنے کی جو ریکرگنیشن سائٹ ہوتے ہیں جہاں پہ رسٹکشن انزائن میں اٹیچ ہونا ہوتے ہیں وہ موڈیفائیڈ ہوتی ہیں موڈیفائیڈ کی سینس میں کہ اس جگہ پہ ان کے ڈی آنے کے ساتھ میتھائیلیشن ہوگی میتھائیلیشن میں میتھائیل گروپ اٹیچ ہوگا جب وہ میتھائیل گروپ اٹیچ ہوگا تو وہاں پہ رسٹکشن انزائن اس کو کٹ نہیں کر سکتا تو یہ وجہ ہے کہ وہ اپنے ڈی آنے کو کٹ نہیں کرتے پھر دیکھیں کہ رسٹکشن انزائن جہاں پہ اٹیچ ہوتا ہے اس کی ایک سائٹ ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد وہ تو فنکچن پرفارم کرتا ہے یا تو وہ اس کو کلیف کرے گا رسٹرکچن جس کو بہتے ہیں یا پھر اس کے ساتھ میتھائل گروپ اٹیٹ پھر اس کو موڈیفائی کرے گا اس کی میتھائلیشن کرے گا تو یہ جو موڈیفکیشن یا میتھائلیشن کا پروسس ہے یہ تو بکٹیریا کرتا ہے اپنے ڈیائنے جندر چاکہ اس کو کٹ ہونے سے بچائے جب وہ فیج وارس ہوتا ہے وہی والی جو رسٹرکنیشن سائٹ اگر پیج میں کنی نظر آئی تو وہ اس کو کٹ کر دے گا تو یہ میجر دو فنکچن ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو رسٹرکچن اور موڈیفکیشن کا سسٹم تھا سب سے پہلے اس کو کیسے ایکسپلین کیا گیا سینٹس نے ایک کو لائے ایکسکریشن کو لائے کے سٹین دیئے دو ایک سی سٹین تھا اور ایک گیٹ ویلد تھا دو سٹین دیئے تو پہلے دونوں نے اس لیمڈا فیج جو بیکٹیریو فیج تھا اس کا سٹو کلچر پرپیر کیا اور اس کو گروہ کروایا ایکو لائے کے سٹین سی پہ اس گروہ کے بعد سی سٹین پہ گروہ کروانے کے بعد انہوں نے اس کو سپریٹ کیا یعنی کہ ٹیٹریشن کی اگینسٹ ایکو لائے اور جہاں پہ جو سٹین یوز کیا وہ تھا کے ٹیٹ ویلد یعنی کہ گروہ انہوں نے سی سٹین پہ کروایا اس کے موجودگی میں اور اس کو پاس سپریٹ یا ٹیٹریشن یک ٹیکنیک ہے کہ جس کے اندر کسی بھی لیکوڈ میڈیا یوز کیا جاتا ہے اور جیسے ہم خون کے اندر انٹی باڈی کی کنسنٹریشن چیک کرتے ہیں اسی طرح سے لیکوڈ میڈیا کے اندر فیج وائرس کی کنسنٹریشن چیک کرنے کے لیے ٹیٹریشن کی جاتی ہے تو ایکو لائے پہ جب گروہ کروایا تو اس کی گروہ کم آئی کس کی فیج وائرس کی تو اس کا مطلب انہوں نے کیا نکالا کہ جو لیمڈا فیج تھا جس کو انہیں ٹین سی کی موجودگی میں گروہ کروایا تھا جب اس کو کے ٹیٹریشن کی تو اس کی گروہ کم کیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ کے ٹیٹریشن کے اندر جو رسٹکشنز آئیم تھے اس کی وجہ سے وہ جو فیج وائرس ہے وہ رسٹکٹ ہو چکا کہ اس کی گروہ کم ہوئی سیکنڈ نمبر پہ انہوں نے کیا کیا اس کو گروہ کروایا پہلے ایکولائی کے کی موجودگی میں اور ٹیٹریٹ جو کیا دوبارہ سپریٹ بھی دوبارہ اسی سٹینڈ پہ کیا یعنی کی کے ٹیٹریشن پہ ہی اب یہاں پہ جب دیکھا تھے گروہ ان کی جو فیج وائرس کی تھی وہ ہائی آئی تو اس کا مطلب ہے اب وہ نو مور رسٹکٹڈ کے اب جو ہے کے ٹیٹریشنز آئیم تھے انہوں نے اس کو رسٹکٹ نہیں کیا چھیک ہے جب سی پہ گروہ کروایا تھا پھر انہوں نے اسٹکٹ کیا اگر کے پہ گروہ کروا کے دوبارہ اسی پہ گروہیا تو رسٹکٹن نہیں ہوئی فیج وائرس کی پھر تھرڈ نمبر پہ تھا پہلے کے پہ گروہ کروایا پھر اس کو سی پہ کیا یہاں پہ تھا کہ کے پہ گروہ کروا کے دوبارہ ہی کے پہ کے پہ گروہ کروا کے پھر سی پہ اور پھر جو ہے دوبارہ کے ٹویل سپینڈ پہ گروہ کروایا تو اب دوبارہ اس کی restriction ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی اب last کے سٹین پر grow کروایا تھا وہ بہت matter کرتے ہیں جیسے یہاں پہ c پہ کروا کے k پہ grow کروایا تو اس کی restriction ہوئی k پہ grow کروا کے k پہ کروایا تو restriction نہیں ہوئی اسی طرح سے c پہ grow درمیان میں جو ہے وہ c پہ کروا کے دوبارہ k پہ grow کروایا تو پھر سے restriction ہوگی mean کے یہ والا جو سٹین ہے second last وہ matter کرتا ہے وہ کوئی نہ کوئی اس فیج وائرس کے اندر ایسی چینجز کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی رسٹکشن کبھی ہو جاتی ہے تو اگر سیم سٹین ہے تو رسٹکشن نہیں ہوتی ہے اگر اپوسٹ سٹین ہے تو رسٹکشن ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب انہوں نے اس کا ریزرٹ یہ نکالا کہ اصل میں جب ایکولائی کے سٹین یہاں پہ جو گروگ روایا تھا جو ایکولائی کے رسٹکشن انزائن تھے انہوں نے فیج وائرس کا جو ڈی این اے تھا شروع میں تو اس نے اس کو رسٹکشن یعنی کہ کٹ کیا تھا لیکن یہاں پہ اس نے رسٹکشن نہیں کی کیوں کٹ کیوں نہیں کیا کہ اصل میں جب اس کو پہلے اسی کی موجودگی میں گروگ روایا پھر اسی پر سپریڈ کیا تو اتنی دے تک جو فیج وائرس تھا اس کا ڈی این اے ایکولائی کے ڈی این اے کا پارٹ بن چکا جب اس کا پارٹ بن گیا تو رسٹکشن انزائن نے بجائیت کو کٹ کرنے کے اس کی میتھائیلیشن کر دی موڈیسکیشن ڈی این اے کو بیکٹیریل ڈی این اے سمجھ کر اس کی میتھائیلیشن کر دی اور اس کو کٹ نہیں کیا تو یہ وجہ تھی کہ یہاں پہ کٹ نہیں کیا جب سی پہ گروگ روایا مطلب ڈیفرنٹ سچین یوز کیا تو اس کے بعد جب کے پہ گروگ روگ روائیں گے تو یہ ڈیفرنٹ ہو گئے ان کے انزائن کے ہیں اور وہ ویری کرتے ہیں تو سائٹ اس وجہ سے اس نے کے والے نے اس کو کٹ کر دیا رسٹکشن ہو گئی تو اس سے ہم یہی جو انہوں دعوی لگا سکتے ہیں کہ رسٹ جو ہوسٹ تھا وہ چینجز کاز کرتا ہے اور ان چینجز کون کہتے ہیں اپی جنیٹک چینجز اپی جنیٹک چینجز ہوتی ہیں ڈی این اے کے اندر چینجز موسٹری ڈی این اے کے اندر جو بھی چینج ہو وہ ہیری ٹیبل ہوتی ہے یعنی کہ آگے آف سپرنگ کے اندر جو ہے ٹرانسفر ہو جائے گی لیکن جو اپی جنیٹک چینجز ہوتی ہیں ڈی این اے کے اندر ہیں لیکن وہ نون ہیری ٹیبل چیز قسم کی چینجز ہوتی جیسے کہ میتھائلیشن ہوگی کہ میتھائل بھی وہ پٹا ہے لیکن وہ آگے فرطر آف سپرنگ کے اندر اگلی جنیٹک چینجز کے اندر ٹرانسفر نہیں ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ موڈیفکیشن کیا ہے رسٹکشن کٹ کرنا اور موڈیفکیشن ہے اسی ڈی این اے کی موڈیفائی کر دیں اس کی میتھائلیشن کردے گا پھر دیکھتے ہیں ٹائپس کو میجر فور ٹائپس ہیں رسٹکشن انزائم کی ٹائپ ون ٹائپ ٹو ٹائپ ٹری اور ٹائپ فور نہیں ہے بلکہ ٹائپ ٹوز اس کو نام دیتی ہیں پہلا ہے ٹائپ ون سنپل ہے یہ جو ٹائپ ون انزائم ہے یہ سنگل انزائم بھی مجتمع ہوتے ہیں رسٹکشن انزائم لیکن اس کے سب یونٹ ملٹیپل ہوتی ہیں یعنی کہ انزائم میں ایک او کا پولیپپٹائٹ جیسے کہ پانچ ہو گئی ایک او لائی اگر ایمپل نہیں تو ان میں یہ فرق ہے کہ ریکنیشن سائٹ یہ اگر فرض کریں کہ یہ ایک بلو سے جس کے میں نے دو سب یونٹ شو کیے ہیں یہ ٹائپ ون ایمپل ہے تو ایک یہ سب یونٹ ہو گیا ایک رائٹ ایک لیپ تو ایک سب یونٹ کا کام ہے کہ اس کو ریکنائز کرنا اور دوسرا سب یونٹ جو ہے وہ اس کو کلیو کرتا ہے اب ٹائپ ون کیا کرتا ہے ریکنیشن تو یہاں پہ کرتا ہے لیکن جو اس کی کلیویج ہے وہ ریکنیشن سائٹ سے تقریبا تھاؤزنڈ بیس پیر تھاؤزنڈ بیس پیر اپ سٹیم جو ہے وہ جا کے کٹ کرتا ہے مین ٹائپ ون کی یہ پروپٹی ہے کہ اس کا کچھ سب یونٹ ہو ہوں گے انزائم ایک ہی ہے وہ ریکنائز کریں گے اور اس کو تھائزنڈ بیس پیر آگے اب سٹیم پہ موگ کر کے جب کلیویج سائٹ وہاں پہ جا کے کٹ کرے گا ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ ریکنیشن سائٹ کے وہیں پہ کٹ تو یہ اس کا ایک ڈراؤ بیٹ بھی ہے کہ اگر ہم ٹائپ ون کیا کرتا ہے جس سپیسفک جگہ فرزکورو یہاں سے کٹ کرنا جاتے ہیں یہاں سے کٹ کرنا جاتے ہیں تو ہمیں اس سے تھاؤزنڈ بیس پیر پہلے اس کو دیکھنا ہوگا کہ کیا کوئی اور میبھی یہ اتنا جو ایکوریٹ میتھڈ نہیں ہے دوسرا یہ بھی ہے کہ اب یہ ایک انزائیم ہے اس کے سب جنرڈ ڈیفرنٹ ہے تو میتھائیلیشن والا سب جنرڈ یہ جو ریکنیشن والا ہوتا ہے یہ میتھائیلیشن والا سب جنرڈ بھی ہوتا ہے تو دوسرا کلیویج والا سب جنرڈ ہوتا ہے تو یہ دونوں ایک انزائیم بھی موجود ہیں اب اگر یہاں سے ہم نے کٹ کرنا ہے اس سائٹ سے اور اور اس کو کٹ کرنے کلیویج سب جنرڈ نہیں ہے اگر اس کی بجائے میتھائیلیشن والا سب جنرڈ یہاں پہ آکے اٹیچ ہو جائے اس جگہ پہ تو وہ بجائے کٹ کرنے کو اس کو موڈیفائی کر دے گا کیوں؟ کیونکہ ایک انزائیم میں اس کے سب جنرڈ ڈیفرنٹ ہے تو وہ دونوں سب جنرڈ الگ تو نہیں ہو سکتے ایک انزائیم کا حصہ ہے تو یہ بھی ایک ڈراؤ بیک ہے تیسرا یہ بھی ہے کہ اس کو کام کرنے کے لیے کو فیکٹر چاہیے ہوتی ہیں ایٹی بھی چاہیے ہوتی ہے تو اس لیے ٹائپ ون جو ہے وہ اتنی اس کو پوائر ٹکنالوجی کے اندر یوز نہیں کیا جاتا تو یہ اس کا ٹائپ ون ہو گیا ٹائپ ٹو سب سے موسٹ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ یوز ہونے والے ریسٹکشن انزائیم کی ٹائپ ہیں یہ سمپلی ہے کہ یہ ملٹیپل انزائیم سے بنی ہوتی ہے جیسے ایک去 várias one کی جیمپل ہیں یہ ٹائپ ڈو کی olursمٹ اس میں دو ڈیفرنٹ انزائیم ہو گئے ایک انزائیم کلیوچ kobe ایک مواڈیفکیشن کے لیے الگ انزائیم ہوگا یعنی کہ کلسٹر ہوگا دو انزائم کا ایک مواڈیفکیشن کے لیے اور ایک ریسٹکشن کے لیے میم یہ ہے کہ اگر ریسٹکشن والے انزائیم موجود ہے وہ تو موڈیفکیشن والے انزائیم کی absence میں بھی وہ اپنا کام کر سکتا ہے تو دوسرا یہ کہ اب خطرہ نہیں ہوتا کہ modification والا enzyme نام بھی ہو restriction والا enzyme الگ سے کام کر کے جہاں پہ recognition site ہے وہیں سے cut کر دیا اس نے تو اس کی غیر موجودگی میں یہ کام کر سکتا ہے دوسرا یہ اس کے لئے ATP کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت specific ہے جہاں recognition site ہوگی وہیں سے یہ cut کرے گا یہ سب سے best جو ہے وہ type restriction enzyme کی وہ type 2 ہے type 3 بالکل ویسے ہے جیسے کہ type 1 تھی ویسے ہی ہے کہ single enzyme ہوگا multiple sub unit ہوں گے recognition site کہیں اور ہے لیکن cut اس کو آگے جا کے کرے گا بس وہ 1000 base پہ آگے جا کے cut کر رہا تھا یہ ہے 20 سے 24 base پہ چھوڑ کے پھر آگے جا کے cut کرتے ہیں دوسرا فرق یہ ہے کہ type 3 کی جو restriction یہ جو سائٹ ہے یہ symmetrical ہوتی ہے اس کی symmetrical نہیں ہوتی symmetrical مطلب کہ palindromic sequence ہم کہہ سکتے ہیں اور fourth جو type ہے اس کو fourth type کے بجائے type 2 بولتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بہت سے character ہیں جو type 2 کے ساتھ match کرتے ہیں کیسے کہ اس کے type 2 کی طرح اس میں multiple enzyme ہے جو restriction والا enzyme ہوگا وہ الگ ہوگا modification والا الگ ہوگا same ہے لیکن یہاں پہ جو فرق ہے فرق یہی ہے کہ اس میں بھی restriction site اور جگہ ہے modification sorry recognition site جو ہے red color یہ اور جگہ ہوتی ہے recognition کے بعد جو cut کرنا جو فرق ہے جو فرق ہے cleavage site وہ 20 ویسٹ پہ تقریباً چھوڑ کے آگے جا کے cut کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اتنا یہ بھی اتنا زیادہ useful نہیں ہے باقی اس کے character جو ہیں وہ type 2 والے ہیں اس لئے اس کو type 2 کہا جاتے ہیں پھر آجاتے ہیں اس کی restriction site کی دو اور types ہیں on the basis of کے source کیا ہے ان کا اور اس کی recognition site اور cleavage site میں کیا difference ہے تو اس کی دو categories ہیں ISO schizomers اور neo schizomers تو ISO schizomers وہ enzyme ہے جن کا source تو different ہو گیا different source سے وہ enzyme obtain کیے ہیں لیکن وہ آگے جا کے recognition site اور cut جہاں پہ کرتے ہیں وہ same ہے جو ہوگی ISO لیکن جو neochizomer ہیں وہ enzyme یہ بھی different ہی ہیں اور یہ recognize بھی same جگہ پہ جا کرتے ہیں لیکن جب وہ clear کرتے ہیں وہ اس کو different pattern میں clear کرتے ہیں جہاں پہ جیسے دیکھ لیتے ہیں جے اب دیکھیں اور بی بی یو یہ بھی type ون ان دونوں کی اگر دیکھا جائے کہ recognition site same ہے جیسے کہ c g t a c g اور یہ بھی تو دونوں کی recognition side بھی same ہوگی cut side بھی same ہوگی جیسے کہ g کو cut کا کہ یہ slash کی علامت ہے یہ جہاں پہ یعنی کوئی یہاں سے cut کرنا ہے یہ slash یہ ظاہر کرتے ہیں اس کا بھی دیکھو g کے بعد slash ہے تو اس کا مضل دونوں کی same ہی source different ہے same cut site اور recognition site ہے لیکن اگر new schizomers کو دیکھیں اب یہاں پہ sma type one اور xma type one ان دونوں کی recognition site تو same ہے یعنی کہ triple c triple g لیکن اگر cut وہ different طرح سے کرتے ہیں triple c triple g کے درمیان یہاں پہ یہ cut کرتا sma لیکن xma جو ہے وہ ایک c چھوڑ کے slash c جو ہے تو یہ اور جگہ سے cut کرتا ہے یہ تو یہ دو ٹائپ ہیں پھر ہم جو ہے نا اس سے یہ بھی انتازہ لگا سکتے ہیں اس کی کسی بھی enzyme کی recognition site ہے وہ vary کرتی ہے وہ 4 base pair سے 8 base pair تک ہو سکتی ہے یعنی کہ double A double T A recognition site ہے جو eco r1 کے لیے 4 base pair ہے اس طرح سے 6 base pair بھی سکتی recognition site ہے اس کو ہم دیکھ کے انتازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی restriction enzyme ہے جو DNA کو cut کرے گا تو اس کی length کیا ہوگی جو fragment اس میں cut کیا جیسے ہم ایک پورا genome لے لیں اور اس کے اندر پوٹ کرتے restriction endo nucleos enzyme کو تو ہم یہ اندازہ کریں دینے کے کتنے کتنے base پیر کے ٹکڑے کرے گا تو restriction fragment length کیا ہوگی تو اس کو ہم جنرلی جو hypothetically کہہ سکتے ہیں ایکچولی ایسا نہیں ہوتا فور bases ہوتی ہیں تو اگر کسی بھی ارش endo nucleos کے recognition side جو ہے وہ فور base پیر ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے جو chances ہیں اس sequence کے repeat ہونے گی تو وہ 256 base پیر کے بعد وہ sequence دوبارہ آئے گی ٹھیک ہے تو دوبارہ سے وہ repeat ہوگی 256 کے بعد 256 base پیر کے بعد وہ repeat ہوگی اس کا مطلب ہے کہ یہ endo nucleos ہوگا وہ 256 base پیر کے fragment ہے وہ produce کرے سکس والا ہوگا تو اس کی power 4 raise to power 6 کر دیں گے تو 409 60 8 والا جو اس سے بھی زیادہ لیکن actual میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہ formula وہاں پہ apply ہوتا ہے جہاں پہ جو ہم دیکھیں کہ gc region جو ہے gorn cytosine اور admin timing کے equal proportion of 50% gc region 50% 80 region تو وہاں بھی formula apply ہوسکتا ہے لیکن ہم دیکھتے کہ most mammals mostly vertebrates ان کے اندر gc 50 کی بجائے 40 percent ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ practically formula apply نہیں ہوسکتا